اسلام علیکم ویلکم ٹو یم ای کونر آج ہم آپ کو حیدربادی بگارے بیگن کی ریسپی دے رہے ہیں جو حیدربادی بریانی کے ساتھ بہت ہی کامپریمنٹ کرتا ہے بہت ہی آسان اور مزیدار ہم اس کو بنانا بتائیں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائی کیجئے اس کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے بیگن ہاپ کے جی مسالوں میں ہم لے لیں گے لال مچھو کا پوڑر تین ٹی سپن ہردی پوڑر ایک ٹی سپن جیرہ پوڑر ایک ٹی سپن دھنیا پوڑر دو ٹی سپن نمک ہم لے لیں گے ہزبے زائخہ ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ہم لے لیں گے ایک کپ موم پھلی ہم لے لیں گے ایک ٹیبل سپون تل ہم لے لیں گے تین ٹی سپون ایک میڈیم سائز کا آنین ہم لیں گے اسے رفلی چاپ کر لیں گے ازرک لیسن کا پیسٹ ہم لے لیں گے ایک ٹیبل سپون املی کا گاڑا پانی ہم لے لیں گے ایک کپ بگار کے لیے ہم لے لیں گے کچھ کاری لیفز کلونجی بان فور ٹی سپون میتھی ہیپ ٹی سپون زیرا ہیپ ٹی سپون اوائل ہم لے لیں گے ہیپ کپ ایک پن شکر ہم لے لیں گے سب سے پہلے ہم نے موم پھلی کو ڈرائی روز کر لینا ہے یہ تنا کلر آنے تک اسی کے بعد ہم اس میں تیل بھی شامل کر لیں گے ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر ہم اسے دینا ہے مسالوں کو زیادہ ہم پھونیں گے نہیں ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر ہم اس میں شامل کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ نہ کلر کافی ہے اسی کے بعد ہم رائی کوکنٹ بھی جو ہے اسے روز کر لیں گے سارے مسالوں کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اچھے طریقے سے گولڈن ہونے کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپن آئل ڈالیں گے اور جو آنینس ہم نے رفلی چاپ کیے تھے اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے بلکل ہلکا سا ہم نے ہم نے گولڈن فرائی کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہی کلر آنا چاہیے ایک بلینڈر میں سب سے پہلے ہم نے کوکنٹ ایٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم کوکنٹ کو گرائنڈ کریں گے ہلکا سا یہ گرائنڈ ہو جائے اب یہاں پر اسی کے ساتھ ہم نے پھر دل شامل کر لی ہے اسے بھی ہم ہلکا سا گرائنڈ کرنے رکھ دیں گے موم پھلی کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گرائنڈ ہو چکی ہے اب ہم اس میں آنینس شامل کر لیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ہم شامل کریں گے ایک پیسٹ وارم میں لانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیسٹ سائز سے ہمیں بنانا ہے اب یہاں بیگن کو ہم نے کروس کٹس لگا لینے ہیں اور نمک کے پانی میں ہم اسے پانچ منٹ تک رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے کٹس ہمیں لگا لینے ہیں ایک بول میں ہم نے پیسٹ ہوا سارا مسالہ لے لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر لیا ہے اسے مسالے بھی ہم اس میں شامل کریں گے میرچی حلدی سیرہ دھنیا پاوڈر نمک اسے اچھی طرح سے ہمیں مکس کرنا ہے نمک میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اب انہی بیگن جس میں ہم نے کٹس لگا ہے اس میں ہم مسالہ فل کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اسے فل کر لیا ہے سارے بیگن ہمیں اسی طرح سے فل کر کے رکھ دینے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک بیسل میں ہم نے ہارف ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اس میں ہم بگار کے چیزیں کلون جی زیرہ اور میتھی شامل کریں گے اس میں آئل کا تھوڑا زیادہ استعمال ہوگا کری لیوز بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہلکا سا ہم نے گولڈن کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں ہمارے جو بیگن ہے جو ہم نے سٹف کیا تھا مسالوں کے ساتھ وہ اس میں شامل کر لیں گے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہلکا ہلکا سا ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے ایک کلر سا اس میں دے دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم کور اپ کر کے رکھیں گے دھیمی آنچ پر تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ جو ہے تبدیل ہو چکا ہے بیگن کا اب ہم نے لیفٹوبر جو مسالہ تھا وہ اس میں شامل کریں گے اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنا ضروری ہے جتنا آپ مسالہ بھونیں گے اتنا ہی مزیدار یہ بیگارے بیگن کا جو کریئے وہ ہوگا اچھی طرح سے اسے بھوننا ہے ہلکا سا ہم اس میں پانی بھی شامل کریں گے تاکہ جو ہمارے بیگن ہیں وہ گل جائیں تری فورتھ ہمارے بیگن گلنا ضروری ہے اسی کے بعد ہم ایملی شامل کریں گے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اسے کور اپ ہونے رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیگن کو پکانا شروع کر دیا ہے مسالہ جو ہے اچھی طرح سے اس کا بھون چکا ہے ہلکا سا بیگن کو جو اور تھوڑا سا گلنا باخی ہے اسے ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے یہاں پر جو ہے ہمارے جو بیگن ہیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں سارا مسالہ بہت اچھی خوبصورتی سے بھونا جا چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے ایملی کا پانی اب اس میں ہم ایک اوبال آنے تک انتظار کریں گے اوبال آنے کے بعد میڈیوم فلیم پر ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوبال آ چکا ہے اب اس میں ہم ایک ٹومیٹو لیں گے یہ آپشنل ہے اس میں ہم ایک کروس کٹ اسی طرح لگائیں گے جس طرح ہم نے بیگن میں لگایا تھا اسے دم پر ہم رکھ دیں گے یہ بہت ہی اچھا سا ایک فلیور دیتا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہے تو اس میں شامل کر سکتے ہیں کریریپس بھی ہم نے تھوڑی شامل کر لی ہے دم پر ایک پنچ شگر ڈال دی ہے بہت ہی اچھا انہینس کی فلیور دے گا آپ کو دم پر ہم نے رکھ دیا ہے بہت ہی مزیدار ہمارے بگارے بیگن تیار ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائی کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ اللہ حافظ اور نئے اور یمی ریسپیز کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کیجئے اور ہمارا بلوک وزٹ کیجئے موسیقی